جتنے عرصے سے ان کو جانتا ہوں ایز ایک کرکٹر ان کو دیکھنا ہم نے شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تاکہ ایک پروسس ہے جسے بندے کی ایک پرسنالیٹی والو ہوتی ہے سب کے ساتھ ایسے ہی ہے میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم بھک کے ساتھ ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پہلی دفعہ شاید جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا مجھے تب احساس ہوا کہ عمران خان میں ایک خاص سوچ آئی ہے کینسر آسپٹل کے لوگ دکھی ہیں ان کی مدد کرنی ہے پھر ان کا ایک حادثہ ہوا دوزہ تیرہ کلیکشن کے وقت مجھے دوبارہ لگا کہ اب عمران نے اس سے بہت کچھ چیزیں لرن کی ہوں گی ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے ان کا آپ سے کوئی انہوں نے رہنمائی دین کے حوالے سے سوال جواب کرنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ ان کی تھرڈ فیز ہے جس میں وہ دین کی جانب مائل ہونا شروع میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اس عرصے میں جب سے آپ نے ان سے میرا خیال ہے اس کا سوال کا جواب آپ بہت اچھا دے سکتے ہیں لوگ کہ آپ میرے سے بھی پہلے کا جانتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ خان صاحب میں کیا تبدیلی آئی ہے ایک تو چیز مجھے یہ لگا کہ ایز اپرسن وہ سنبھل گئے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھک کر کے وہ اس طرح کرنے کے بجائے تھوڑا سا طبیعت ان کی جو اس میں تھوڑا سا رکھ رکھا ہوا گیا سوچنے کا اندازہ آگیا یہ ایک تبدیلی نظر آئی ہے مجھے اس میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں دین دین ہے گیا دین محمد ہمارے پورے پاکستان میں دین محمد کو کون فالو کر رہا ہے صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ دین کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اور بات یہ دیکھا ہے دین کا تعلق عشق سے ہے جس کا جتنا زیادہ عشق بڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ دین میں اس کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے خان صاحب بیسیکلی ایک نیک روت ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتا نہیں لگتا نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی ہے ایک اللہ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر انسان کی ہدایت کا جب وہ ٹائم آتا ہے تو وہ ہر حال میں اس نے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے اب جو خان صاحب کی زندگی ہے وہ صرف ایک ایک لمحہ اللہ اور رسول اور بابا فرید کے عشق ہیں اس سے ہٹ کے ان کا ایک لمحہ نہیں گزرتا وہ صبح جاتے ہیں شام کو اب اس گھر کو آپ دیکھ لیں یہ درائنگ روم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں بہت چھوٹا کمرہ جانا ہے اور کہ آپ کے کیمرے میرا حالیانی آ رہے تھے آپ کو صوفیہ نکالنے پڑے ہیں اب وہ ان کا اتنا بڑا گھر تھا وہ روز صبح جاتے ہیں ہاتھ دونوں اٹھاتے ہیں یا اللہ میں صرف تیرے لئے جا رہا ہوں اور اپنی غریب عوام کے لئے مجھے حمد دے کیونکہ اس گھر میں کیونکہ ان کو بڑے گھر میں رہنے کی عادت ہے اس گھر میں رہنا بہت بڑی بات ہے لیکن وہ بڑے خوش رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ میں یہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں جب وہ واپس آتے ہیں بے تہاشا تھکے رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کھلنی رہی ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے آکے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں کوئی نماز ہو تو وہ پڑھتے ہیں لیکن سب سے پہلے کیونکہ آتے لیٹ ہیں آتے ساتھ سب سے پہلے وہ نفل شکرانے کے پڑھتے ہیں پھر اپنی عوام کے لئے دوا کرتے ہیں پھر اپنی حمد کے لئے دوا کرتے ہیں اس کے بعد وہ کھانے کی طرف چاہتے ہیں اچھا یہ روزانہ رات کا اب یہ روٹین ہے کہ روزانہ انہوں نے نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل پڑھنے آتے ساتھ تو وہ دو نفل شکرانے کے اور اللہ سے حمد مانگتے ہیں ہاجت اور نفل وہ دو اکٹھے پڑھتے ہیں روٹین ان کی عبادت کی بلکل ڈیفرنٹ ہے لوگ کہتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے میں حیران ہوں وہ جب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی سی باہر واک کرتے ہیں پھر وہ آکے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر تھوڑا دیر اپنا کچھ چیزیں اپنی ڈائریز وغیرہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ نفل پڑھتے ہیں پھر وہ دروش شریف کی تصویہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا کے سوتے ہیں اس سے پہلے نہیں وہ کبھی سوتے ہیں اگر وہ رات کو تین بجے دنوں جلسے تھے وہ اکثر تین بجے آتے تھے صبح چار بجے آتے تھے لیکن وہ اپنے دروش شریف پڑھ کے اور اس کے بعد وہ سوتے تھے تو اس سے پہلے نہیں وہ سوتے ہیں آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نالج حاصل کیا ایک علم حاصل کیا آپ نے اس کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے یہ پڑھیں یا یہ درود پڑھیں یا یہ آیات ہیں قرآن پاک یہ پڑھیں آپ نے کیا مشرہ دیا کہ انہیں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے عبادت کے طور پر اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنا دل اور ساتھ کرنے کے لیے جب میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو صرف یہ کہا تھا کہ خان صاحب دروشریف سے بڑی عبادت کائنات میں کوئی نہیں ہے جب دروشریف آپ کے سانسوں میں رچ بس جائے گا آپ ایک وہ انسان بنتے ہیں کہ آپ سب کو جھکا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں جھکا سکتا